موسیقی غالب کا تصور غم تعرف اردو شاعری میں غم کا مضمون بہت سے شورانے باندھا ہے غالب کی شاعری میں اتنے مضامین ہیں کہ سب کا احاطہ ایک مضمون میں مشکل ہے غالب کی غزلوں میں مختلف رنگ ہیں زندگی کے مختلف پہلووں کو انہوں نے شیری پیکر میں ڈھالا ہے مرزا غالب کا یہ شیر بہت مشہور ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے اس سے پتا چلتا ہے کہ غالب کی زندگی میں کچھ کمی رہ گئی تھی غالب نے احساس محرومی اور ناکامی و نامرادی کا ذکر اپنے شائری میں اپنے خطوط میں جگہ جگہ کیا ہے غالب کی شائری میں ان کی افتاد طبع کا یہ پہلو بہت واضح طور پر نظر آتا ہے غالب کی شائری میں جتنی جہتیں غم حیات کی ہو سکتی ہیں ان کی مثالیں دوسرے شورا کے یہاں کم ملتی ہیں میر تقیمیر ناصر کازمی یا فانی بدائیونی کو الگ رکھ کر بات کی جا رہی ہے یوں بھی غالب کا رنگ ان سب سے الگ اور بالکل طوانہ اور منفرد نظر آتا ہے اس موڈول کا مقصد یہ ہے کہ غالب کا تصور غم ہمارے سامنے پوری طرح کھل کر آ جائے ان کے زندگی میں غم و علم کے جتنے بھی مرحلے آئے غالب نے کس طرح ان کو اپنی شائری کا حصہ بنایا اس موڈول سے اس کا بھی اندازہ ہو سکے گا اس موڈول سے اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ غالب نے غم عشق اور غم روزگار دونوں کو کس طرح سے پیش کیا ہے تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے تیرے پر جو ستم ہوئے یا غالب نے جو کچھ بھی جس طرح بھی زندگی کے دکھوں کو دیکھا اور جھیلا ہے اس کا اندازہ اس موڈول سے ضرور ہو جائے گا یہ بھی کوشش اس میں کی جائے گی کہ غالب کے تصور غم کے تخلیقی طرز اظہار کو روشن کیا جائے گا جہاں ضرورت ہوگی اشار کی تعبیر اور تفسیر بھی اختصار کے ساتھ پیش کی جائے گی تصور غم کیا ہے جس طرح زندگی میں مصررت وہ شادمانی کی اہمیت ہے اسی طرح غم اور دکھ بھی انسانی زندگی کا ناگزیر پہل انسان چاہے بھی تو اس سے بچ نہیں سکتا یوں بھی دیکھا جائے تو خوشی کی پہچان غم کے بغیر نہیں ہوتی ٹھیک اسی طرح جس طرح دن کی اہمیت رات کے بغیر ممکن نہیں وہ انسانی سرشت میں انسان کے باطن سے پھوٹنے والی وہ کوپل ہے جو عمر اور تخلیقی قوت کے ساتھ تدربات و مشاہدات سے ہم اہنگ ہو کر ایک شاعر کے یہاں تناور درخت کا روح اختیار کر لیتا ہے کبھی کبھی شاعر کے فکری کینویس پر یہی دکھ اور غم ایک درخشہ ستارے کی طرح یا چمکتی ہوئی بلکہ متحرک تصویر کی شکل میں اوڑتا ہے غم کی ایک تصویر شکسپیر کے ڈراموں میں کنگ لیئر اتھلو اور محمد میں یا اس سے بھی قبل کے قدیم جنانی راہوں میں بھی ملتی ہے انسان کا یہ غم آفاقی ہے خوشی بھی آفاقی ہے غالب نے بھی غم حیات کو اپنی طرح اپنے ادراک کا حصہ بنایا ہے اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنے ساتھ دل بھی لے کر آیا ہے جس کا دل جس قدر حساس ہوگا وہ اسی قدر انفرادی اور استماعی غم و نشاط دونوں سے محضوظ یا مغموم ہو غم کی جہتیں اپنی اپنی طرح ہو سکتی ہیں جو کہ بالکل ہی فطری ہوں گی غالب کے شاعری میں جو غم ہے اس نے ان کے شاعری کو افسردگی اور تاریکی کے بجائے تازگی اور تابندگی بخشتی ہے غالب کا تصور غم غالب کی غزلوں میں نشاط و غم دونوں مضامین ملتے ہیں غالب کو پتا ہے کہ اگر غم کی دولت نہ ہو تو مسرزت و شیالمانی کی معنویت بھی کم ہو جاتی ہے لیکن غالب کو یہ بھی پتا ہے کہ اپنے غم سے دوسروں کو غم زدہ کرنا تخلیقیت کی شان نہیں غم کو اس طرح پیش کرنا کہ جو سنے اسے وہ اپنے دل کی آواز لگے اور اس غم کے سفر میں شامل ہو جائے اقبال کا بھی نظریہ کچھ ایسا ہی ہے شمہ کی طرح جیئیں بز میں گہے عالم میں خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں تنہائی میں تاریکی سے دب گھٹنے لگا تو شاعری کی خوشی نشاط سخن غم کی صورت میں مبدل ہو گئی دوسرے شعر میں ایک علم نے کہا کہ ایک ایسا چراغ جسے بغیر تیل کے میں نے روشن کیا وہ دل تھا جو غم کی تاپ سے جل اٹھا دل کے جل اٹھنے یا روشن ہونے سے سوز و گداز اور خیقت زندگی سے شاعر کی تخلیقی و فکری ہواہنگی مراد ہے غالب کہتے ہیں رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا پتھر سے چنگاری یا شرار نکلتی غالب نے پتھر سے چنگاری نکلتی ہے غالب نے اس شیر میں غم کی شدت کا بیان کیا ہے یعنی جس طرح میں نے اپنے اندر غم کو چھپا رکھا ہے اگر یہی غم رگے سنگ یعنی پتھر میں شرار کی طرح ہوتا تو پتھر کی رگوں سے ایسا لہو جاری ہوتا کہ پھر کبھی نرم تھا کویا پتھر بھی اس غم کی شدت کو پردست کرنے سے قاسر ہوتا یہ ایک شیر دیکھئے کہ غالب نے کس سادگی سے اپنے باطنی کرب غم کو پیش کیا ہے نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردے ساز میں ہوں اپنی شکست کی آواز غم اور خوشی جذبات انسانی کے دو آفاقی پہلو ہیں کسی بھی زبان کا شاعر ان دونوں پہلووں سے پہلو تہی نہیں کر سکتا کہ یہ تو اندون میں وضیعت کردہ بہت ہی مضبوط عوامل ہے جن سے زندگی کی گاڑی چلتی ہے غالب نے اپنے مشاہد اور تخلیقی قوت سے غم کو مختلف رنگوں میں پیش کیا ہے یہ شیر دیکھئے کہ کس طرح زندگی کی حقیقت کو پیش کرتا ہے قید حیات و بند غم قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائیں کیوں زندگی جب تک ہے غم ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ ایک افاقی تصور ہے اسی لیے غالب دولت غم کو غنیمہ سمجھتے ہوئے کہتے ہیں نغمہ خائے غم کو ہی عیدل غنیمت جانیے نغمہ خائے غم کو ہی عیدل غنیمت جانیے بے صدا ہو جائے گا یہ ساز حستی ایک ساز حستی جس سے مراد دنیا ہے ساز حستی کا بے صدا ہو جانا یعنی ختم ہو جانا بھی ایک افاقی تصور ہے اس طرح اگر بغور دیکھا جائے تو غالب کا یہ تصور غم فلسفہ غم کے زمرے میں آ جاتا ہے ڈاکٹر افتاب احمد نے لکھا ہے کہ غالب کو محرومی کی خلش اور غم کا احساس ہے مگر عام طور پر غالب کی آواز کی چمک دمک سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غم میز کی طرح ان کی رگ و پے میں نہیں اترا تھا ابھی صرف تلخی کام و دہن کی آزمائش تھی ان کی طبیعت میں فطری طور پر زیادہ طبع اور حرکت تھی اس لئے ان کے ہاں غم کے اظہار میں ایک پرتمکنت اور پرشکوخ انداز پایا جاتا ہے انکو غالب کے ہاں جو غم اور یاسیت ہے اس میں خنوطیت کے اناثر نہیں مایوسی اور غم یا ناکامی اگر ہے بھی تو اس میں ایک طرح کی توانائی اور بلند حوصلگی کا احساس ہوتا ہے اس غم کو غالب غم عشق اور غم روزگار جیسے دو زاویوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کیا ہی خوب توجیح پیش کرتے ہیں غم اگرچہ جان گسل ہے پی بچے کہا کہ دل ہے غم اگرچہ جان گسل ہے پی بچے کہا کہ دل ہے غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا اس میں غالب نے خنوطی ہونے کے تمام تر امکانات کی تردید اور تنسیق لگ دی ہے وعد اختر لکھتے ہیں کہ غالب نے زندگی کو نہ تو علم ناکیوں اور مایوسیوں سے تعبیر کیا ہے اور نہ بحث تفنن طبق سامان سمجھا ہے وہ غم کو انسان کا ایسا مقدر بتاتے ہیں کہ جس سے مفر نہیں کبھی کبھی غالب اس بات کی طرف بھی شاہ کرتے ہیں کہ انسان میں جتنا حوصلہ اور ظرف ہوتا ہے اسی لحاظ سے اس کی اختباس کے زیل میں یہ شیر بھی پیش کیا ہے گرنی تھی ہم پہ برق تجلی ناتور پر گرنی تھی ہم پہ برق تجلی ناتور پر دیتے ہیں بعد ظرف قدرخار دیکھ خدا نے بھی ہر آدمی کو اس کی صلاحیت یا قوت برداشت کے لحاظ سے ہی آزمائش میں ڈالا غالب کا کمال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی نکتہ ملا اس میں کچھ اور ایسی اور اس قدر رنگ آمیزی کی کہ بلکل ان کی اپنی چیز ہو کر رہ گئی یہ ان کی فنکارانہ قوت اور تخلیقیت کا کمال ہے لیکن کبھی کبھی غالب کا غم اس شکل میں اُبھرتا ہے جیسے ہمسخن کسی ہمسایہ کسی تیماردار یا نوہخا کی انہیں کوئی ضرورت نہیں جب آپ اس نو کے اشعار پڑھیں گے تو غالب کے تئیں ایک طرح کا احساس ہمدردی پیدا ہوں یہ اشعار ایک ہی غزل کے ہیں رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہمسخن کوئی نہ ہو اور ہمزبا کوئی نہ ہو بے درو دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو پڑھئے گھر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار پڑھئے گھر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار اور اگر مر جائیے تو میرے خیال سے تنہائی پسندی اور انفرادیت پسندی کی ایسی مثال جدیدیت کے کسی بڑے سے بڑے شاعر کے ہاں نہیں مل سکتی اوپر کے اشار میں جو فراریت کی صورت نظر آتی ہے دراصل وہ ہے نہیں اور غالب ایسا ہرگز نہیں چاہتے کہ وہ تو حد درجہ دوستدار اور احباب کے ساتھ وقت بزارنے والے انسان غالب تنہائی پسند تھے ہی نہیں ان کے خطوط ان کے شخصیت کے گواہ ہے وحد اختر کا موقف اس ذنب میں ہے کہ ہماری زندگی میں غم کی فراوانی ہے لیکن فرار حاصل کرنے کے لیے یاسیت کلبیت یا مریضانہ مجہولیت کا شکار ہو جانا غالب کے نزدیک مایوب ہے مرزا غالب کی زندگی جس طرز پر گزری اور جن ذاتی مسائب سے وہ دوشار ہوئے ان کا شیری اظہار غم یا رنج کی شکل میں ہوا شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے کہ غالب کی افسردگی عام قنوطیوں کی طرح دنیا کی مذہمت کے باعث نہیں بلکہ دنیا کی دل فریب چیزوں سے لگاؤ کی وجہ سے ہے غم ایک باوقار بامانے اور وسی لغز ہے اس میں مجبوری ناکامی اور بیوسی جیسے اناثر بھی ہوتے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مسائب و عالم کے جس قدر بھی شیرز ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں ان کو غمی کے زمرے میں شامل کرتے ہیں اس ناوکے یہ اشار دیکھئے رو میں ہے رخش عمر کہا دیکھئے تھمیں رو میں ہے رخش عمر کہا دیکھئے تھمیں نی ہات برک پر ہے نپا رکاب میں پنہا تھا دام سخت قریب آشیانے کے پنہا تھا دام سخت قریب آشیانے کے ارنے نپا تھے کہ گرفتار ہم ہوئے رات دن گردش میں ہے سات آسماء رات دن گردش میں ہیں سات آسماء ہو رہے گا کچھ نے کچھ گھبرائے کیا جاتا ہوں داغ حسرت حستی لیے ہوئے جاتا ہوں داغ حسرت حستی لیے ہوئے ہوں شم کشتا درخور محفل نہیں رہا غالب کے تصور غم میں جو ترفقی اور بوقلمونی ہیں وہ ان کے مختلف نو تربات اور گہرے مشاہدات کے سبب ہیں غم کی تمام تر ممکنہ جہاد کو غالب نے اپنی غزلوں میں پیش کرنے کی کوشش کی مسکور بالہ اشار میں ان جہاد کو محسوس کیا جا سکتا ہے غالب نے لذت آزار کا ذکر کر کے دوسرے شوڑا کے لئے ایک بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں حسرت لذت آزار رہی جاتی ہے حسرت لذت آزار رہی جاتی ہے جاد راہ فنا جز دم شمشیر نہیں غالب کی حسرت ہے اس کا محبوب اسے شمشیر سے قتل کرے کیونکہ یہی ایک راہ فنا ہے اور اس عمل میں جو آزار ہے غالب کے لئے وہی باس لذتیابی بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالب تھک ہار کے بیٹھ رہے لیکن ایسے مواقع اور مرحل غالب کے شیری سفر میں کم آئے ہیں احساس محرومی سے مغلوب ہو کر یا یوں کہلیں کہ جب ان کے یہاں عرضوں اور تمناوں کی ایک بڑی دنیا مچلنے لگتی ہے اور ایسے میں جب محرومی ہاتھ آتی ہے تو انسانی اس رشت ہے کہ گلہٹ ہوگی یا پھر کسی اور طرح سے قنوطی رنگ یا احساس محرومی سامنے آئے گا یہ اشار دیکھئے ہزار خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزار خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے خزا کیا فصل کہتے ہیں کس کو خزا کیا کہتے ہیں کس کو کوئی موسم ہو وہی ہم ہیں قفص ہے اور ماتم بالوں ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے غالب کے یہاں اگر جلہاڑ کا اظہار ہوا بھی ہے تو اس میں بھی وہ تنز اور خود ستائی اور اپنی عظمت کا وہ کوئی نہ کوئی ازدابیہ پیدا کر لیتے ہیں انہوں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں انہوں نے تمام طرح قہر و غضب کو جھیلائے اس لئے وہ کہتے ہیں بلکہ دعویٰ کرتے ہیں درخور قہر و غضب جب کوئی ہمسہ نہ ہوا درخور قہر و غضب جب کوئی ہمسہ نہ ہوا پھر غلط کیا ہے کہ ہمسہ کوئی پیدا نہ ہوا کس خوبصورتی اور حنرمندی سے غالب نے اپنی بڑائی بیان کر دی ہے اسی طرح غالب کو عیزہ طلبی اور عزیت کوشی میں لذت محسوس ہوتی ہے بہت سے رومانی اور عشقیہ اشار میں جو انداز دکھائی دیتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے باطن میں پل رہے غم و علم کے مختلف زاویے کو پیش کرتا ہے عشرت پارے دل زخم تمنا کھانا عشرت پارے دل زخم تمنا کھانا لذت ریش جگر غرق نمکدہ ہون وہ حسرتہ کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ ہم کو خریصے لذت آزار دیکھ زخم پر چھڑ کے کہاں تفلانے بے پروہ نمک زخم پر چھڑ کے کہاں تفلانے بے پروہ نمک کیا مزہ ہوتا اگر پتھر میں بھی ہوتا نمک پہلے شیر میں دل کے لیے سامان عشرت زخم تمنا ہے اور زخم جگر کی لذت افضائی ہے پہلے شیر میں دل کے لیے سامان عشرت زخم تمنا ہے اور زخم جگر کی لذت افضائی ہے اس کا نمکدان میں غرق ہونا دوسرے شیر میں اسی طرح منفی زاویے میں مصبت پہلو کی تلاش کی گئی ہے اور اس کی اپنی ایک منطق ہے محبوب جب تک ستم ڈھاتا رہا غالب اس سے لطف اندوز ہوتے رہے لیکن جیسے ہی محبوب کو پتا چلا کہ یہ عاشق میری طرف سے ہونے والے آزار سے لذت اندوز ہو رہا ہے اس نے ستم سے بھی ہاتھ کھینچ لیا تیسرے شیر میں بھی اسی عیزہ طلبی کا مضمون ہے لیکن زاویہ الگ جہد الگ دیوانے کو پتھر مارنے والے بچے تو صرف پتھر مار کر زخمی کرنا جانتے ہیں یہ تو ابھی بچے ہیں اسی لیے انہیں تفلانے بے پروا کہا اگر انہیں شعور ہوتا تو زخم پر نمک بھی چھڑکتے ہیں چلیے ایسا نہیں ہوا اور نہ ہو سکا تو پھر غالب کی آرزو اور حسرت یہ ہے کہ کاش ان پتھروں میں ہی نمک کا وصف پیدا ہو جاتا یا یہ کہ اگر فطری طور پر ہی پتھر میں نمک ہوتا تو زخم کھانے میں اور بھی مزا ہوتا ہے غالب نے اس طرح کے مضمون میں بڑی وسط پیدا کی ہے یہ شیر دیکھئے ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں جی خوش بہا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر پرخار راستے پر چلنا بھلا کس کو اچھا لگے گا چھیے جائے کہ جی خوش بھی ہو لیکن منطق یہ ہے کہ پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں جس کے سبب چلنا مشکل ہو گیا ہے پرخار راستے پر چلنے سے آبلے پھوٹیں گے اور پھر تکلیف کم ہو جائے گی یہ جدہ ترازی اور مضمون آفرینی نیز غالب کی تخلیقی خدر بندی ہے انگریزی کے مشہور شاعر بارن نے کہا تھا غالب نے غم کی تعبیر و تفسیر کی مختلف نویتیں پیش کی ہیں اور جس طرح غم کی مرقہ کشی کی ہے وہ لائق تحسین بھی ہے اور حیرت انگیز بھی غالب کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا میلانِ طبع شکستِ عرضو سے لذت حاصل کرتا ہے طبعہ مشتاقِ لذت حائے حسرت کیا کروں طبعہ مشتاقِ لذت حائے حسرت کیا کروں عرضو سے ہے شکستِ عرضو مطلب مجھے پھر کچھ ایک دل کو بے قراری ہے سینہ جویائے زخمِ کاری ہے بھی جویائے زخم کے بے قراری ہے سینہ جویائے زخمٍ شکستِ عرضو مطلب مجھے